ارے سنو جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے اتجاج نہیں کر رہے تھے اگر ہم نے اتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے مقالفین جو سیکلر پارٹی بھی ہیں بی جے پی شیف سینہ بھی ہیں وہ بولتے کہ منجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا منجلس اگر پروٹیس کرے گی تو لائن آڈر کا پرابلم ہوگا اور ہمارے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے سے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اتجاج نہیں کرنا چاہیے اتجاج کرنے سے گبر ہو جائے گی ارے سنو جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے اتجاج نہیں کر رہے تھے ہم اپنے سیاسی فائدے کو سامنے رکھ کر اتجاج نہیں کر رہے تھے اگر ہم نے اتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی اگر ہم نے اتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشترہ کے اس تاریخ اتجاج میں شرکت کیے وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجھے ملا جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشترہ کے کونے کونے سے تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا تو کوئی پیدل آ رہا تھا لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی خیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے تو موٹر سائیکل پر سائیکل پر کیوں آئے تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو ہم کو پیٹو ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا یعنی مرسی ٹو دا مینکائنڈ موسیقی موسیقی